وفاقی حکومت کا ملک میں تعلیمی سرگرمیہ بحال کرنے سے مطالق اہم فیضہ کیا ہے وفاقی وزارت تعلیم نے ٹرائل بنیاد پر سکول گولے پر صوبے سے تجاویز طلب کر لی ہے جسکہ وفاق نے دو جولائی کو بینصوبائی وزارہ تعلیم کانفرنس بھی طلب کر لی ہے اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں حکومت کا ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے سے مطالق اہم فیصلہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وفاقی وزیر تعلیم نے ٹرائل بنیادوں پر اسکول کھولنے سے صوبوں سے تجاویز طلب کر لی ہیں تو دوستو ملک بھر کے اندر ٹرائل کی بنیاد پر اسکول کھولنے سے مطالق پاکستان بھر کے جتنے بھی صوبے ہیں ان سے وفاقی وزیر تعلیم نے تجاویز مانگ دی ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایچ ای سی وفاقی نظامت تعلیمات سمیت مطالقہ حکام سے بھی تجاویز لی گئی ہیں ایچ ای سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے بھی اسکول کھولنے اور کالیجز وغیرہ یونیورسٹیز کھولنے سے مطالق بھی تجاویز لی گئی ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صوبے کو تجاویز اور مکمل پلان 23 جون تک بھیجوانے کی ہدایت تو دوستو جو صوبے ہیں جن کو ہدایت دی گئی ہے کہ کس طرح سے اسکول کالیجز اور یونیورسٹیز پاکستان کے اندر کھولی جائیں وہ اپنی تجاویز 23 جون تک وفاقی وزیر تعلیم کی وزارت کو بھیجوائیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وفاق نے دو جولائے کو بینس صوبائی وزارہ تعلیمی کانفرنس طلب کر لی ہیں تو دوستو تمام صوبے اپنی تجاویز 23 جون تک بھیجیں گے وفاقی وزیر تعلیم کی وزارت کو اور اس کے بعد دو جولائے کو ملک کے جتنے بھی صوبے ہیں ان کے وزیر تعلیم اور فیڈرل ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود ایک کانفرنس بولائیں گے جس کے اندر حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹرائل بنیاد اوپر تعلیم ادارے یعنی اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز پاکستان کے اندر کھولی جائیں یا نہ کھولی جائیں یہ فیصلہ دو جولائے کو ہو جائے گا تو دوستو اس کے مطالع جو بھی نئی اپڈیٹس آتی ہے یا ایڈیوکیشن کے مطالع جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائے گی اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اس ویڈے کو شیئر کریں تاکہ دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات